السلام علیکم محترم ناظرین ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قریب ایک وادی میں عبادت میں مشغول تھے اس وقت آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی اللہ کے نبی کی تلاوت کی آواز وادی کے دوران دور دراز علاقوں تک پھیل گئی اسی وقت ایک جنوں کا گروہ اس وادی سے گزر رہا تھا وہ جن قرآن کی تلاوت سن کر رک گئے اور گوھر سے سننے لگے جنوں کا یہ گروہ پہلے ہی اللہ کی ہدایت کا طلبگار تھا مگر وہ حقیقت کی روشنی سے مرہوم تھا جیسے ہی انہوں نے قرآن کی آواز سنی ان کے دلوں پر اثر ہوا اور وہ متاثر ہوئے قرآن کے الفاظ اور اس کی سچائی نے ان کی روحوں کا حالار دیا جنوں نے آپس میں کہا یہ کوئی عام آواز نہیں بلکہ یہ اللہ کے نبی کی آواز ہے جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلاتی ہے جنوں کا یہ گروہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور آپ سے ملنے کی درہاست کی جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے قرآن سنا ہے اور اس کے ذریعے انہیں ہدایت ملی ہے جنوں نے اسلام قبول کرنے کی خواہش زہر کی آپ سے ہدایت کی درہاست کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی حکام بتائے اور اسلام کی تعلیمات سے اگاہ کیا آپ نے انہیں بتایا کہ اسلام صرف انسانوں کے لئے نہیں بلکہ جنوں کے لئے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے جنوں نے آپ کی باتیں دل سے قبول کی اور اللہ کے نبی کی پیروی کرنے کا اہد کیا اس واقعے کے بعد جنوں کا یہ گروہ اپنے قبیلے میں واپس گیا اور وہاں کے دوسرے جنوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوہ سے ایک پوری جن قوم حدایت کی روشنی میں آئی یہ واقعہ قرآن مجید میں صورت الجن میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہو میری طرف یہ وہی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے گوھر سے سنا اور کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو حدایت کرتا ہے صحیح راستے کی طرف پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے یہ واقعہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ قرآن کی حدایت اور اللہ کے نبی کی تعلیمات نہ صرف انسانوں کے لئے ہے بلکہ جنوں اور دگر محلوقات کے لئے بھی ہے یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اسلام عالمگید دین ہے جو ہر محلوق کو ہدایت دیتا ہے